اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں مسروف ہوں گے میں احمد بکار ایک بار پھر آپ کے حقوق میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ڈاکومنٹری مووویز بھی لے کے آتا رہتا ہوں انٹرٹینمنٹ بھی لے کے آتا رہتا ہوں اور میرا یو چینل جس کا آپ بیچے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں احمد بکار افیشل کے نام سے آپ اس کو لائک بھی کرتے ہیں اس میں کاموڈی بھی آپ کو مختلف طرح کی ملتی ہے اور انفرومیشن بھی ملتی ہے آج سے تک ایک سال پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ہیسٹری آف منوڑا کے نام سے اپیسوڈ نمبر ون میں نے اپلوڈ کیا تھا لیکن انفرشنیٹلی اس میں جو کانٹنٹس تھے وہ میں جو کانٹنٹس جاتا میں نے وہ ویکی پیڈیا سے لیے تھے اور میرے بہت سے ویورز اور میرے بہت سے دوستوں نے اور میرے بہت سے تاریخ دان دوست ہیں جو جگراؤھیا اور ہیسٹری کو پڑھنے والے دوست ہیں انہوں نے اس کو ک Leonardز کیا تھا کافی کہ میں بہت سے بہت سے باتیں غلط کرنی اور اے ایڈمنٹ کہ میں نے بہت سے باتیں غلط کی تھی اس میں پھلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے پھر میں آپ wipingاتا ہوں کے وہاں پہ کیا مسٹیک ہوئی تھی مانوڑا کراچی سین میں واقعہ ایک سمندری جزیرہ ہے جو کہ کراچی کے چنوب میں واقعہ ہے مانوڑا بارہ کلومیٹر لمبی ایک گزرگاہ ہے جسے سینڈ پٹ کہا جاتا ہے مانوڑا اور اس سے ملاحقہ جزیرے حفاظتی بند کا کام کرتے ہیں کراچی ہر بر کے لیے بہرہ عرب میں چنوب سے ناظرین ہمارا سفر اب کماری سے مانوڑا کی طرف شروع ہو رہا ہے ہم لوگوں کی سوٹ بورڈ میں بیٹے ہوئے اور بورڈ اپنے پونزر کی طرف چل پڑی ہے اور ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر تک منوڑا پہنچ جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے جائیں گے منوڑا کی یہ راستے کی چیزیں جہاز وغیرہ یہ وہ سب کسا آپ کو دکھاتے جائیں گے دیکھتے جائے گا میرے ساتھ رہے گا وہی سینڈ پٹ اور منوڑا کا بارڈر کہلاتا ہے کراچی کے شمالی ساہری علاقوں میں کماری اور کلیفٹن شامل ہیں منوڑا میں مختلف قبیلے اور قوم عباد ہیں جن میں مہاجر، پنجابی، سندھی، عیسائی، کشمیری، سرائیکی، پتھان، بلوچی، میمن، بہری اور اسماعیلی شامل ہیں اسلامی تاریخ کے خوالے سے دیکھا جائے تو اس جگہ کو دیبل کہا جاتا تھا اور یہی پہ محمد بن قاسم نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر اپنے سپاہیوں کو کشتیاں جلانے کا کہا تھا وہ ٹیلہ آج بھی موجود ہے کراچی کا علاقہ قدیم یونانیوں کی وجہ سے بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے کروکولا وہ جگہ ہے جہاں سے الیکزینڈر دکریٹ نے انڈس ویلی مورون تابورہ جزیرہ یعنی منوڑا کا سفر شروع کیا ناظرین آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منوڑا کا بزار ہے اب یہ منوڑا ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور یہ منوڑا کا بزار آپ کے سامنے ہے اور اس میں دیکھئے مختلف چیزیں ہیں جانے کے لئے اگر ہم پیدل جاتے ہیں تو ہمیں کم سے کم کم سے کم بھی کہہ لے کہ کوئی آدھا گھنٹہ پیدل جلنا پڑے گا تو اس کے لئے ہمیں یا تو کسی کاری پہ بیٹھنا پڑے گا یا پھر یہاں پہ چنگچی چلتی ہیں ان کے اوپر بیٹھنا پڑے گا یا پھر اس کے اوپر بیٹھنا پڑے گا جو سرکی ہیں جلتی ہیں ان کے اوپر بیٹھنا پڑے گا احمد حکار ایک بہتی راتی ہے پھر ہم لوگ اس وقت ہیں وہ نوڑا بیچ کے آپ کو بھی اس میں تکتا رہا ہوگا آپ مندر کی تھاٹھے مارتی لئے لہرے آپ کو سلدہ ہیتے ہیں اس وقت ہم مردہ میں آپ کو مندر دکھائیں گے ہم آپ کو مندر دکھائیں گے اور مزارتی پہ خاصلی سے سائے گے جی تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ویڈیو کے اندر میں نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ محمد بن قاسم نے آ کر اپنی کشتیاں جلائی تھی تو ریالیٹ یہ ہے کہ دیبل پہ یعنی یہ جو ساحل ہے ملوڑا کا یا جو کراچی کا ساحل ہے اس میں کبھی بھی کشتیاں نہیں جلائی گئیں وہ اندلس میں یعنی سپین میں جلائی گئی تھی اور اس کی اقلاق ہسٹری ہے جس کو میں کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو یہ بہت سی اس میں مسکنسپشن ہوئی ہے اور بہت سی غلط باتیں ہوگی کیونکہ ہسٹری جو ہے نا وہ ہسٹری میں باتیں بہت سی کلیر ہونی بہت ضروری ہے اس لئے میں کوشش کیے میں نے کہ آپ کو میں اویر کروں ویل اویر کرنا چاہنے کرنے کی کوشش کیے میں نے امید ہے کہ آپ میری اس غلطی کو معاف کریں گے اور نیکس ٹائم جب بھی میری آپ کو ویڈیو کوئی بھی آئے گی اس میں کبھی بھی آپ کو ایسی ویسی کوئی بات نظر نہیں آئے گی ایٹس می پرومیس ٹو یو اور تینکیو بری مچ میرے چینل کو لائک کرنے کے لیے سبسکرائب کرنے کے لیے اور شیئر کرنے کے لیے اور آپ سب کا پیار اگر بنا رہے تو اسی طرح میری ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں گے تینکیو بری مچ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اپنے اردگرد اپنے اردگرد کے ہمسائوں کا اور اپنے اردگرد جتنے بھی پسنے والے ہیں ان کا بہت سا خیال رکھئے گا اپنا خیال کو آپ رکھتے ہی ہیں اپنی صحت کا خیال کیے گا تینکیو بری مچ موسیقی